بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَادُ جَابِ جَمَالِهِ جب تک تو زہر پورے پیر میں چڑھا ہوا تھا میاں سامپ کے کاتنے سے کیا آدمی مر نہیں جاتا زہریلا سامپ وہ بھی کئی سو سال پرانا سامپ کات رہا تھا حضرت ابو بکر کو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر کو ہٹانے کے بعد سامپ آیا دیدار کیا اور چلا گیا وہ تو دیدار کا مشتاق تھا وہ عذیت دینے والا نہیں تھا حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا حضرت ابو بکر کے پیر میں جہاں سامپ کاتا تھا اور اللہ نے انہیں شفاعتہ فرمائی پیر صحیح ہو گیا ایک واقعہ یہ ہے دوسرا واقعہ حضرت علی کا جو مدینہ کے قریب مقام صحبہ میں وہاں بھی حضور ان کے ران پر زانو پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے اثر کی نماز حضرت علی کی چھوٹ گئی سورج ڈوب گیا یہاں پر بھی وہاں جان جا رہی تھی وہ بھی حضور کی نیند پر ہی ہے اور یہاں نماز گئی وہ کس پر حضور کی نیند پر لیکن حضور یہاں پر بھی بیدار ہوئے ہیں یہ نہیں کہا قضا کر لینا آگے دیکھ لینا بلکہ نہیں اشارہ کر کے سورج کو واپس بلایا اور اثر کے مقام پر اس کو پہنچایا حضرت علی سے کہا اپنی نماز پڑھ لو نماز پڑھ لی اور چلے گئے پتہ یہ چلا کہ حضور کی نیند کی حفاظت میں بھی اگر کسی نے چھوٹی کوئی چیز قربان کی تو رائے گا نہیں جاتی اس قربانی پر سورج کو بھی پلٹایا جا سکتا ہے ارے کائنات کا نظام بدلا جا سکتا ہے تم کیا سمجھتے ہو نامو سے رسالت کی حفاظت حلقی بات ہے ہاں کائنات کے رخ کو بھی بدل دیا جائے گا ہوایں بدل دی جائے گا دو واقعات توجہ چاہتا ہوں ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جان کی بازی لگا دی سانپ کاٹ رہا ہے حرکت نہیں کیا دوسرے حضرت علی نے نماز کی بازی لگا دی وہ بھی نیند پر ہمارے اور آپ کے طرح نہیں حضرت علی کی ایک نماز کا چھوٹنا بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے ان کے لئے ہے یہ عام لوگوں کی طرح قیاس نہ کریں اب آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کے اشار پڑھیں سمجھاتے ہیں پورے اس معاملے کو صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے یعنی جان بچانا بہت بڑا فرض ہے جان بچانا کیا ہے فرض ارے میاں جان بچانے کے لئے شریعت نے یہاں تک ہی چھوٹ دی ہے کہ اگر ایسی نوبت آگئی ایسی نوبت آگئی کہ کہیں کچھ نہیں ملتا تو کوئی حرام گوشت کا ٹکڑا ملے اور وہ کھا کر بچا سکتا ہے تو بچا لے یہاں تک کی چھوٹ شریعت نہیں تھی یہ حفظ جان جان کی حفاظت کرنا بہت بڑا فرض ہے لیکن وہ بھی انہوں نے خیال نہیں کیا وہ فرض تھا نا جان بچانا کیا ہے بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں حضرت آج آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر جانا خطرہ ہے جان کی حفاظت تو فرض ہے نا گھر میں بیٹھنا چاہیے جان کی حفاظت فرض ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں جان کی حفاظت کیسے فرض ہے ایک جان کی حفاظت فرض تھی لیکن اس فرض کو چھوڑ دیا حضرت ابوبکر نے آلہ حضرت فرماتے ہیں دیکھ بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے مولا علی نواری تیری نیند پہ نماز وہ بھی نماز اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز اثر ہے اس کو صلات الوستہ کہا گیا ہے صلات الوستہ حافظ علی الصلاة والصلاة الوستہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ بیچ والی نماز پانچوں نمازوں میں سب سے افضل ہے دونوں واقعات کو ذہن میں رکھو اب پھر کہتے ہیں علی حضرت ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز ہاں ان کو ان کی جان واپس کر دیا اور ان کو ان کی نماز واپس کسی کا کچھ گھٹا ادھر جان کی بازی صدیق نے لگائی لیکن میرے آقا نے وہ بھی واپس کیا لعاو لگایا اور ان کو جان لوٹا تھی اور ادھر نماز قضا ہوئی تھی سورج پلٹا کر کے نماز بھی دے دیا کسی کا باقی نہیں ہے نامو سے رسالت کیلئے جو کھڑا ہوا پورا پلس میں مل جائے گا ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے ہاں یہ دونوں صحابہ نے کیا کیا جو بشر کو کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا اب جو یہ پورے دو واقعات کا خلاصہ کیا نکلا ایک نے جان بچانا فرض تھا وہ فرض بھی چھوڑ دیا اور دوسرے نماز اثر یہ بھی فرض تھی فرض ہے کہ نہیں یہ بھی فرض چھوڑ دیا ادھر بھی فرض چھوٹا ہے ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے دونوں فرض چھوٹے آلہ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرض کی جمع کیا ہے فرائز فرو کا مطلب ہوا برانچ اصل ایک ہوتا ہے اصل اور پھر فرا آلہ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے جس کا عام لفظوں میں اگر بتایا جائے تو یوں ہے کہ سارے فرض جتنے بھی ہیں سب کا مقام بعد میں ہے اطاعت مصطفیٰ والا فرض پہلے نمبر پر وہ اگر حضور پاک کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا یہی سے بات نکلتی ہے کہ اگر حضور کی ذات کا جو اللہ تعالی نے ہمیں حکم فرمایا وہ چھوڑ کر دوسرے فرائز میں لگے رہے تو کوئی فرض نہیں قبول ہے موسیقی موسیقی لگن یکی موسیقی موسیقی یقید جائے موسیقی موسیقی موسیقی